سونا گاچی کی راتیں لون کے یوکلپٹس کے درختوں نے اپنی شاخوں کو ہلا ہلا کر شبانہ کو آخری بار الودہ کہاں ایک ہفتہ لاہور میں رہنے کے بعد زفر واپس واشنگٹن چلا گیا شبانہ کو ویزے وغیرہ کی ضروری دفتری کاروائیوں کے بعد امریکہ روانہ ہونا تھا وہ موڈر ٹاؤن میں اپنے سسرال والوں کے پاس ہی رہی دن میں کسی وقت اس کے بھائی اور ابو سے ملنے آ جاتے آخر واشنگٹن سے ضروری کاغذات امریکن کانسل والوں کے پاس پہنچ گئے اور دو ہفتوں کے بعد شبانہ اپنے بھائی عقیل کے ساتھ واشنگٹن روانہ ہو گئی امریکہ کے جانب شبانہ کا یہ پہلا سفر تھا اسے نہ امریکہ سے کوئی دلچسپی تھی نہ زفر سے جو وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا ائرپورٹ پر اس کے سسرال والے اس کے ابو بھابی اور کالج کی سہیلیاں بھی موجود تھی مگر ان میں نجمی نہیں تھی اس روز شبانہ کو نجمی بہت یاد آئی شبانہ ان سب سے رخصت ہو کر آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جہاز میں سوار ہو کر کراچی کی طرف پرواز کر گئی کراچی میں انہیں پی آئی اے کی انٹرنیشنل فلائٹ کے ذریعے رات کے چار بجے روانہ ہونا تھا رات پونے تین بجے عقیل بھائی اور شبانہ انٹرنیشنل لاؤنج میں آ گئے وہاں کئی غیر ملکی چہرے نظر آئے شبانہ بھائی کے ساتھ ایک کرسی پر خاموشی سے پیٹ گئی پھر وہ بھائی کے ساتھ چلتی گیٹ میں سے گزر کر تیارے کی طرف چلنے لگی نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کراچی کی رات خنک تھی پی آئی اے کا جمبو جٹ اپنے عظیم پر پھیلائے وہ پھٹے کے جھٹ پھٹے میں رنوے سے ہٹ کر کھڑا تھا جمبو جٹ میں شبانہ کا یہ پہلا سفر تھا عقیل نے ائر سکنس کی گولیاں اپنے پاس رکھ لی تھی اور دو گولیاں اس سے شبانہ کو لانچ سے روانہ ہوتے وقت کھلا دی تھی ٹھیک وقت پر عظیم جمبو جٹ ٹیک آف کر گیا کراچی سے فرانکفورٹ تقریبا سوا سات گھنٹے یہ فلائٹ تھی شبانہ کی سیٹ کھڑکی کے پاس یہ تھی عقیل بھائی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے تھے جہاز اتنی بلندی پر تھا کہ شبانہ کو نیچے کچھ بھی ریزر نہیں آ رہا تھا اسے یوں لگا جیسے جہاز خلا میں رک گیا ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہی اس سے راہل کا خیال آ گیا اسے کون بتائے گا کہ شبانہ کی شادی ہو گئی ہے شبانہ نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا اور پھر وہ سو گئی دو گھنٹے تک وہ سوئی رہی جب آنکھ کھلی تو باہر دن کی گلابی روشنی پھیلی ہوئی تھی عقیل نے اسے بتایا ہم خلیج کے ملکوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں شبانہ نے کھڑکی کے شیشے میں سے نیچے دیکھا اسے سوائے دھندلی دھندلی بوری اور سیاہ پہاڑوں کے لکیروں کے اور کچھ دکھائی نہ دیا واپس آ کر پھر سو گئی اس کے بعد شبانہ کی آنکھ کری تو عقیل بھائی نے کہا ہم یورپ کے علاقے میں داخل ہو گئے شبانہ شبانہ نے کھڑکی میں سے نیچے جھاکا اسے بہت دور بہت دور نیچے شترنج کی بسات کی طرح چھوٹے چھوٹے کھیت اور کہیں کہیں سرک چھتوں والے کارٹیج نظر آ رہے تھے پھر جہاز میں اعلان ہوا کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں فرنکفرٹ کے ائرپورٹ پر پہنچنے والے ہیں برائے مہرمانی حفاظتی پیٹیاں باندھنے اور سگرٹ بجھا دیجئے شکریہ فرنکفرٹ میں بارش ہو رہی تھی شبانہ جہاز سے نکل کر چھتی ہوئی رہداری میں سے گزرتی ٹرازٹ لانج میں آئی تو اسے شدید سردی کا حساس ہوا عقیل پہلے بھی کئی بار یورپ اور امریکہ کا سفر کر چکا تھا اس نے پہلے ہی شبانہ کے لیے فر کا گرم لمبا کوٹ اور مفلر نکال کر اسے دے دیا تھا ان گرم کپڑوں میں بھی شبانہ کو سردی لگ رہی تھی حیرانی کی بات تھی کہ فرنکفرٹ کا ٹرازٹ لانج ہیٹڈ نہیں تھا لال چہروں والے مرد اور زرد بالوں والی عورتیں ادھر ادھر چل پھر رہی تھی شبانہ شیشے کی بلندوں والا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی بارش میں ایک جہاز پر سامان لادا جا رہا تھا موٹر ٹرولیا اور نیلے رنگی ویگنیں بڑے نظم و زب سے آ جا رہی تھی دیوار کے موٹے شیشے کی وجہ سے شبانہ کوئی موٹر گاڑیوں کے آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی اسے بارش کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی پہلی بار شبانہ بارش کو صرف گرتے دیکھ رہی تھی مگر اس کی آواز نہیں سن پا رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خاموش فلم دیکھ رہی ہے اس نے بارش کی آواز سے ہمیشہ محبت کی تھی اور یہ آواز اس سے جدہ ہو رہی تھی دیوار کے اتنے موٹے شیشے بھی یورپ کی سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہے تھے شبانہ کو سردی رکھنے لگی عقیل بھائی اسے ایک سٹال پر لے گئے جہاں انہوں نے گرم گرم کافی پی کافی پینے سے شبانہ کو سکون محسوس ہو اسے بے اختیار آج سے پانچ سو برس پہلے کے جرمن کاؤنٹوں کے وہ قدیم قلعے یاد آگئے جن کی نیم روشن رہداریوں میں خادمہ بے آواز قدموں سے چلا کرتی تھی اور جہاں آتشدانوں کے پاس اونچی گدے دار کرسیوں پر بیٹھ کر کاؤنٹ اپنی بیگم کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ایرانی قالینوں پر اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھا کرتے تھے لنڈن کے ہیترو ائرپورٹ پر شبانہ کو انیسویں صدی کے برطانوی شائر یاد آگئے اور اس کا جی چاہا کہ وہ لنڈن اور مزافات کے قدیم پرسکول قبرستانوں میں جا کر ان شائروں کی قبروں کو دیکھے کہ کیا آج بھی خضاب میں ان کی قبروں پر درختوں کے زرد پتے گرتے ہیں لنڈن سے واشنگٹن تک کا سفر کافی طویل تھا شبانہ آہستہ آہستہ مغربی موسم اور وہاں کی فضا سے مانوس ہوتی جا رہی تھی لاہور سے لنڈن تک جہاز بھرا ہوا تھا لنڈن سے آگے جہاز میں بہت کم مسافر رہ گئے انہیں بتائے گا کہ جہاز نیو یورک کے ائرپورٹ پر شام کے ساتھ بجے پہنچے گا یہ ساری پرواز سمندر کی اوپر تھی شبانہ سو گئی ایک دو گھنٹے سونے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی جہاز کی پرواز جاری تھی دوپہر کا کھانا آگیا کھانا کھانے کے بعد شبانہ پھر سو گئی اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے اندیشے اور خطشے آ رہے تھے امریکہ پہنچ کر زفر کا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا لاہور میں اس کے ساتھ دو ایک روز گزار کر شبانہ نے محسوس کیا تھا کہ زفر کا رویہ سرد مہر اور متقبرانہ ہے اس نے بھی زفر کے خوش آمد نہیں کی تھی لیکن اس نے بے تعلقی اور نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا امریکہ کا برعظم شروع ہوا تو جگہ جگہ روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی امریکن وقت کے مطابق شام کے ساتھ بج رہے تھے کہ جہاز نیو یوک کے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ کی روشنیوں سے جگمگاتی فضاؤں میں آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا شبانہ پہلی بار نیو یوک کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی یہ سچ مچ روشنیوں کی دنیا تھی جہاز رنگوے پر اتر آیا جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی جن میں گورے مردوں اور عورتوں کے ہیولے گھوم پھر رہے تھے شبانہ ان کا مشاہدہ کرتی اکلی بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اکلی اسے نیو یوک کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا یہاں سے انہیں نو بجے ٹی ڈبلو اے واشنگٹن تک کی فلائٹ مل گئی ٹی ڈبلو اے اندرونی پرواز والا چھوٹا جہاز تھا شبانہ نے محسوس کیا کہ پی آئی اے کی جو ائر بسیں پاکستان کی اندرونی پرواز کے لئے استعمال ہوتی تھی وہ ان جہازوں سے زیادہ کشادہ اور آرامتے تھی لال لال چہرو والی امریکی ائر ہسٹس ہر ایک کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی مسافروں کو فوم کے تکیہ دے رہی تھی یہ ایک گھنٹے سے بھی کم وقت کی پرواز تھی عقیل بھائی نے شبانہ کو بتایا کہ ڈبلس ائرپورٹ پر زفر آیا ہوا ہوگا انہوں نے چلنے سے پہلے ٹیلیگرام بھی دے دیا تھا اور اسے فون بھی کر دیا تھا نیو یارک ائرپورٹ سے عقیل بھائی نے زفر کے واشنگٹن والے مکان پر فون کیا تو کسی امریکی خاتون نے بتائے کہ مسٹر زفر ائرپورٹ پر گئے ہوئے ہیں عقیل نے شکریہ دا کر کے فون بند کر دیا یہ امریکی خاتون زفر کی ملازمہ کے سبار کون ہو سکتی تھی امریکہ میں زفر ایسا سرمایہ دار کاروباری آدمی ہی ایک اس طرح دکھائی دے رہی تھی جیسے کسی نے ستارے توڑ کر بکھیڑ دیئے ہو جہاز واشنگٹن کی ڈیلیس ائرپورٹ پر اتر آیا یہاں لندن کے مقابلے میں زیادہ سرتی تھی زفر لانچ کے باہر موجود تھا اس نے تری پی سوٹ پہن رکھا تھا مسکراتے پہ آگے بڑھ کر اس نے عقیل بھائی اور شبانہ سے ہاتھ میں لایا پھر پوچھا راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی شبانہ جواب دینے ہی والی تھی کہ عقیل بھائی بول پڑے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں بڑے سکون سے سفر گٹا کیوں شبانہ شبانہ نے ازبات میں سر ہیلا دیا زفر اس شان سے آگے آگے چل رہا تھا جیسے وہ عقیل اور شبانہ کو اپنا مفتو علاقہ دکھانے جا رہا ہوں اس نے شبانہ سے کوئی بات نہیں کی شبانہ ایک سر آہ بھر کر رہ گئی خدا جانے اس شہر میں اس کے ساتھ کیا گزرنے والی تھی یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی سننے کے لیے وادل ڈکیت ملاحظہ فرمائے